اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا حیلہ سبانہ تعالی حبیشہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے صحت اور آفیت اتا فرمائے آپ کے وقت میں آپ کی زندگی میں آپ کے عمل میں بہت ساری برکت اتا فرمائے آپ کو ایک سچا مومن بنائے جس کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے بچوں اگر ہم نے سچا مومن بننا ہے کیونکہ سچے مومن ہی صرف جنت میں جائیں گے جن کے اندر ایمان ہوگا اخلاص ہوگا تو یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر ایمان بھی لائیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اخلاص سچا ایمان بھی ہمارے اندر ہوگا تب ہی ہم ایک سچے مومن بنیں گے نا بننا ہے بچوں بنیں گے تو جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں مومن کسے کہتے ہیں بچوں مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لا کر اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات مانیں ہر سنت پر عمل کرے دعاہ اللہ اسبانہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا اور سچا مومن بنائے مومن بننے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ مومن میں کیا صفات ہوتی ہیں مومن کیسا ہوتا ہے سچا ایمان جس کے اندر ہوتا ہے وہ سچا مومن ہوتا ہے اب سچا ایمان کیا ہوتا ہے یہ بھی جانا ضروری ہے بچوں ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے مومن کی جو بھی صفات ہیں وہ ہمارے اندر ہیں کے نہیں ایک سچے مومن کی جو پہچان ہے وہ ہمارے اندر ہے کے نہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سچا ایمان کیا ہوتا ہے سچا ایمان ہوتا ہے اللہ پر پکا یقین رکھنا کہ ایک اللہ ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ ساری کائنات یہ ساری نعمتیں یہ سارے پیارے پیارے رشتے یہ امی ابو بھین بھائی دادا دادی نانا نانی خالہ مامو سب اللہ سبحانہ تعالی نے بنائے ہیں تاکہ وہ ہمارا خیال رکھیں اور بچوں ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پکا یقین رکھنا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالی کے ہر ہر حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کرنا ہے عمل کرنے کے لئے تو جاننا ضروری ہے نا یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور حدیث بھی آپ کو بتاتے ہیں بچوں آج کی حدیث اسی بارے میں ہے آج کی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایک مومن جس میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے کیا اس کی صفات ہوتی ہیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں نہیں ہیں تو ہم نے اپنے اندر ان صفات کو انشاءاللہ پیدا کرنا ہے حدیث ہے مسنت احمد بے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسنت احمد کی یہ حدیث ہے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نیکیاں کرو اور تمہیں خوشی ہو یعنی نیکیاں کر کے تم خوش ہو جاؤ نیکیوں سے کیا مراد ہے یعنی کہ ہم قرآن کو سیکھیں ترجمہ تفسیر سے سمجھیں عمل کریں حدیث سیکھیں ہر ہر سنت پر عمل کریں ہم لوگوں کی مدد کریں دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں تو یہ جب کریں تو دل میں خوشی آجائے یعنی سکون آجائے اتمنان آجائے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہو اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے جب آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کیا ہم مسیبت ہے امی نے کہا پانی پلاو یا یہ گھر کا کام کر دو یا سودہ لا دو اور مجھے یہ کرنا پڑ گیا یا خوش ہو جاتے ہیں کہ نیکی کی اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے سچا مومن بنا رہے ہیں مجھے توفیق دے رہے ہیں یہ نیکیاں کر کے میں خوش ہو جائے کروں جی بچو حدیث میں پھر ہے اور جب تم برائی کرو تو تمہیں وہ بری لگے ناغوار لگے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو جی بچو دوسری بات کیا ہے کہ جب بھی کوئی ولتی ہو جائے کوئی کمی کتائی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاؤ آپ کو اچھا نہ لگے آپ کو ہو میں نے ایسے کیوں کیا میں نے کسی کا دل کیوں دکھا دیا میں نے فلان کی مدد کیوں نہیں کی تو کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے اور کوئی برا کام کر لے تو دکھی ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے غمگین ہو جاتا ہے اسے بہت ہی رنج ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے اب بچو آپ دیکھئے کیا سی ہوتا ہے لہذا مومن کا جو بچو ایمان ہے نا وہ اسے نیک عمل کرنے پر وہ بہرتا ہے یعنی وہ خوش ہو کر نیک کام کرتا ہے اور اسے پرائی سے رکتا ہے اگر ہم نیک کام کر کے خوش ہوتے ہیں دل میں اتمنان اور سکون آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مومن ہیں اب آپ خود دیکھئے اور اپنا محاسبہ کیجئے اور خود اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سچے مومن ہیں کے نہیں ہاں اگر بورے کام کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ سچے مومن ہیں دعا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچائے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نیکیاں کر کے ہم خوش بھی ہوں آمین اللہم آمین اپنا بہت خیار رکھئے گا سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہد لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو لیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ